جی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ اللہ کے فضل و کرم سے بڑے پر امین ہیں آپ کو شام کو پتا چل جائے گا کہ ہم کتنے پر امین ہیں تو زلطہ بتائے گا اچھا آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر کچھ پولنگ سیشن حساس ہے یہاں پر جگڑے کا حطرہ ہے اور آپ یہ بھی سمجھتے ہیں جو ایسی تو کوئی حدشات نہیں ہے کہ دھانتلی ہوگی اس پر میں کیا کہیں گے یہ تو اس تو ارلی تو سید ہے لیکن شام تک یا دوبار تک ہم باہر نکلیں گے پتا چل جائے گا کہ انتظامیاں کے اور ہمارے جو مخالفین ہیں ان کے کیا تاثرات ہیں ان کی ایکشن سے پتا چلے گا تو پھر میں کچھ کہوں گا ابھی تو سو فار انتظامیاں نے ہمیں شور کرایا ہے کہ انشاءاللہ فالہ جیسے دس کاٹو ہوا تھا ویسے ہی انشاءاللہ فالہ چالپور میں بھی الیکشن ہوگی تو طریق صاحب کتنے ٹوٹل پولنگ سیشنز ہیں اور کتنے حساس پولنگ سیشنز ہیں صاحب یہ ٹوٹل وان سکسٹی پائی پولنگ سیشن ہے ان میں سے تقریبا ہم نے سکسٹی پولنگ سیشن جو احساس کر رہا تو دلوائی ہیں ریکویسٹ کیا کہ ان کو احساس کر رہا دیا جائے تو باقی جو ہیں وہ سہمی ہیں وہ فارٹی پائیپ جی کریم تو باقی تتی فارٹی جو بکوا ہے رمیننگ رہتے ہیں وہ ناظرم سمجھ چلیں گے انشاءاللہ آج تو ویدر بھی اچھا ہے اس وقت ہمارے ساتھ طارق سبانی صاحب مجھود ہیں جو کہ پی پی اٹیس میں الیکشن نون لگ کی طرف سے جو ہے وہ لڑ رہے ہیں ہم ان سے پوچھیں گے کہ یہ اس زمنی الیکشن کے والے سے کیا کہتے ہیں کیا ان کے کچھ تامزاد تو نہیں ہے ابھی ایک دلوائی جو چیز سامنے آج ہے میں نے بھی سے پوچھتے ہیں بارش کی وجہ سے بڑا سا پرابلم ہے پولنگ سیشن لیٹ کرو ہوئے ہیں لیکن ہم تو لیتا میں دوا بھی کرتا ہوں اور امیر بھی ہے تو کوئی اس حوالے سے اپنے ووٹرز کو مزید کوئی پیغام دینا چاہیں گے ہم اس ووٹرز کو یہی پیغام ہے کہ شیئرز جلدی سے گھروں سے نکلیں اور اپنا ووٹ کاسٹ کریں انشاءاللہ جنون اور جذبے کے ساتھ جیسے وہ لیٹ کر رہے تھے اس دن کا دن آگیا یہ جو الیکشن کمیشن کی طرف سے سیکیورٹی کے حوالے سے انتظامات کیے گئے ہیں آپ ان سے مطمئن ہیں یہ بلکن ہے مطمئن ہیں 100% انشاءاللہ جنون اور جیسے میں نے کہا بیدو سے وہ شروع ہی ہے آنے والے تو این میں برای سے پتا چلے گا کیا حالات ہے لیکن ابھی تک میں کوئی اسی ٹیوڈاک نہیں آئی براہ من چلتا ہے امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جنون اور اسی چلتا ہے